نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پیدیس میں ایک کے بعد ایک ایسی سرمشار کر دینے والی گھٹنائے ہو رہی ہیں جس کو ہم لوگ سمبی سماج میں کسی بھی طریقے سے ایکسپ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سب بری گھٹناؤں کے پیچھے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس پہ جو ہاتھ ہے وہ نیتاؤں کا ہے تو ہمیں ان سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگتی ہے سوچئے نیتاؤں جو ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے صدن کے اندر جا کے قانون بناتے ہیں اور یہی لوگ اگر گلت کاموں میں لپت ہو جائیں گے تو سوچئے کہ ہمارا سماج کس طرح پاگے بڑھ جائے گا ایسا ہی دوستو ابھی ایودھا میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کیا گیا تھا اور وہ کرنے والے سماج وادی پارٹی کے نگر ادھیکش موید خان اور ان کے ایک ساتھی جو ان کے نوکر بتایا جاتے ہیں انہوں نے کیا تھا ابھی یہ مطلب ایسا سمجھ لیے کہ ابھی بھی وہ اپنے پد پر ہیں سماج وادی پارٹی نے ان کے پد سے ہٹایا نہیں ہے اور پھر اس پہ ایک ایک ایکسن لیا گیا پریوار کے لوگوں نے جو پی لیتا تھی اس کے پریوار کے لوگوں نے کافی ہمت جھٹاتے ہوئے سوچئے ایف آئی آر نکھوائی تب وہ آج جیل کے اندر ہے ابھی یہ معاملہ ساندھ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسرا معاملہ سامنے آ چکا ہے کنوچ کا اب دوستو یہ سمجھ لیے یہ کنوچ جہاں سے اکھلیش یادو جس سانسد ہیں وہاں سے ان کے ایک نیتا ہے جن کا نام ہے نواب سنگھ یادو نواب سنگھ یادو نے ایک ویسا ہی گندہ کام کیا ہے جیسا کی موید خان نے ایودیا میں کیا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے دراصل یہ اپنے اسکول میں لیٹے ہوئے تھے اور جو یہ لیٹے ہوئے تھے ان کی عوستہ تھی اوپر انہوں نے سرٹ پین رکھی تھی اور نیچے انہوں نے انڈر گارمنٹ اپنا پین رکھا تھا انڈر ویئر پین رکھی تھی اور ان کے سریر میں کچھ نہیں تھا اور اسی روم میں ایک مہلا تھی جو لڑکی کی بوہ بتائی جا رہی ہے اور ایک بارہ تیرہ سال کی بچی تھی اس کے ساتھ اس کا جو اوپر کے وستر ہوتے ہیں اس کو اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی دوستو آپ سمجھ لیئے کہ وہ کوشش جو ہو رہی تھی اس سے مطلب کتنا غلط چیٹ ہونے جا رہی تھی یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس نے اسی وقت پولیس وہاں پہنچ گئی اور اس غلط کام جو ہونے جا رہا تھا اس کو روک لیا کسی طریقے سے نہیں تو یہ کتنی غلط چیٹ ہو جاتی اور اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا اندر کر دیا گیا اور جب یہ خبر پھیلی کہ نواب سنگھ یادو جن کا کن نوج میں ایک دب دبا ہے ان کو منی سیم بولا جاتا تھا کسی سمائے پہ اور یہ جب پکڑے گئے تو سماجوادی پارٹی کے نیتا نے ترنت جو ادھیکش ہیں انہوں نے ترنت ایک چٹھی جاری کری کہ یہ جو نواب سنگھ یادو ہے ان کو سماجوادی پارٹی سے پانچ سال پہلے ہی نکال دیا گیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسے ان کے ادھیکش جو بول رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے سچائی اس لئے نہیں ہے کیونکہ ابھی جو چناؤ ہوئے تھے اس میں پوری طرح سے نواب سنگھ یادو سکری تھے اور سماجوادی پارٹی کے لئے چناؤ پرچار کر رہے تھے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ہی گھوم رہے تھے پرچار میں لگے ہوئے تھے چناؤ جتوانے میں لگے ہوئے تھے اور آپ کو بتا دیں یہ وہ بھی کوئی ایسے ویسے کارے کرتا نہیں ہے انہوں نے یہ سوچ لئے کہ جب ڈیمپل یادو چناؤ لڑ رہی تھی تو یہ ان کے مطلب ان کے بلکل ساتھ لگے ہوئے تھے ڈیمپل یادو ان کو چناؤ لڑوا رہے تھے یہ تو یہ کافی رتبے والے ہیں کافی مجبوط ہیں اور یہ ایسی غلط چیت کرنے جا رہے تھے اور سماجوادی پارٹی اب بچتے ہوئے دکھ رہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا چہرہ یہیں سے دکھ جاتا ہے کہ دو جگہ ہیں ایک ایودھیا اور دوسرا کنوج ایودھیا میں جو جو غلط کام کیا ہے وہ ایک مسلم ہے موہد خان تو اس کے ساتھ تو پارٹی پودری ترکے سے کھڑی ہو گئی اور سماجوادی پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ڈینے ٹیسٹ کراؤ ایسے کسی کو جیل میں مت رکھو ایک تو یہ اسٹینڈ ہو گیا اور دوسری طرف کنوج کی جب گھٹنا ہوئی تو یہاں پر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے بھئیہ یہ ہمارے نیتائی نہیں ہیں اس لئے ہمارا ان سے کوئی لینہ ہی دینے نہیں آپ کو جو کرنا ہو کر ہو جا کے یہ سوچ لئے کہ یہ ہندو ہیں اس لئے ایسا ہوا دونوں ہی کیسز میں سماجوادی پارٹی کا یہ اسٹینڈ ہے سماجوادی پارٹی کے لئے تو گناہگار ایک سا ہونا چاہیے اب چاہے وہ کنوج کا ہو یا جو وہاں کا ہے ایوڈیا کا کنوج والے کو تو اپنے پارٹی سے بتا دیا کہ ہم نے اٹھا دیا موید کھان کو کیوں رکھا ہے ابھی بھی وہ پدادکاری ہے ان کا نگر ادھیکش ہے تو ایوڈیا والے کو بھی تو ہٹانا چاہیے تب ہی تو تو سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف ہیں پھر اس میں بھی بھارتی ینتہ پارٹی کی بھی کافی ملپتال کا تپڑی آئی اس میں جو ان کے ڈپٹی سیاں بریجیس پاٹھا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے ڈی اے نے میں ہی ہے گنڈائی اور یہ غلط طریقے کے کاری کرنا اسی جگہ پھر جو بھارتی ینتہ پارٹی کی ادرکش ہے بھپین چودری جی ان کی بھی ایک کمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہم بیدی سمبت جو بھی سٹرانگ بلکل مجبوط جو سجا ہو سکتی ہے وہ ہم دلائیں گے انہیں کڑی سے کڑی سجا جو بھی نیائے میں ہوگی تو اس طرح کے کمنٹ راج نیتی میں آ رہے ہیں ابھی دوستو یہ بہت ہی غلط چیز ہے لیکن یوگی عدیت ناد جی کو بھی یہ چاہیے کہ عشق ماملے کو دبایا نہ جائے کسی بھی طریقے سے اور کاریوہی بہت زیادہ سخت ہو جو ایک نجیر بنے سماج میں کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے کے لئے سوچے بھی نہ ٹھیک ہے دوستو دھنیواد